اسلام علیکم ایفری باری کیسے ہیں آپ سب ہوفیلی سب ٹھیک ہوں گے اور کھیریت سے ہوں گے ہم یہ الحمدللہ بلکل ٹھیک ہیں آج کے ولوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی ایزی سی دال کی ریسپی ساتھ ہی ساتھ میں بناوں گی بہت زبردستی میکرونی اور آج میں اپنے ابو کو جو ہے ائرپورٹ چھوڑنے چاہوں گی وہ والا ولوگ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو چلیں آئیے ولوگ کو سٹارٹ کرتے ہیں تو بریک فرسٹ وغیرہ کرنے کے بعد سب سپہرے کچن میں آگئی میں کلیننگ وغیرہ کر لی گھر کی تو ویجیٹیبلز وغیرہ کٹ کر کے رکھ دیئے کیونکہ آج میں نے میکرونی اور دال بلانی تھی تو دال تو میں نے چولے پہ چڑھا دی ہے ساتھ ہی ساتھ چاول میں نیتر بھگو دی ہیں دال چاول کے لیے تو چاول تو بس بھگتے رہیں گے جب دال بن جائے گی اس کے بعد اس کو میں فوراں چڑھا دوں گی چولے پہ اور ویجیٹیبلز سارے کٹ کر کے رکھ دی میں نے پہلے سے ہی میکرونی کے لیے بھی اور دال کے لیے بھی دال جب اُبل رہی تھی تو اس ٹیم پہ میں نے اس میں ہافٹی سپون ہل دی اور ہافٹی سپون دھانیا زیرہ پاورڈر اور سالٹ ایڈ کر دیا تھا اب جو ہے دال اچھے سے گل سکی ہے اس کو بوائل ہوتے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے اب میں اس کو ترکہ لگاؤں گی تو دال بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے سب جو ہیں اپنے طریقے سے بناتے ہیں ہر کسی کے اپنی الگ ریسیپی ہوتی ہے تو میں ہمیشہ اسی طرح سے ہی بناتی کیونکہ میرے بچے کو اور مجھے اس طرح سے ہی پسند ہے ہر کسی کا اپنے الگ ٹیسٹ ہوتا ہے ورنہ کچھ لوگ کہنے آ جاتے ہیں کہ یہ کینسی مشکل بات تھی یہ کس میں کیا تھا تو دیکھیں میں اس لیے شیئر کر رہی ہوں کیونکہ یہ سب الگ الگ طریقے سے بناتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میرا بھی آپ لوگ طریقہ دیکھ لیں بنانے کا جن کو اچھا نہیں لگتا جن کو ویڈیو سچی نہیں لگتی وہ بھلے اسکیپ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے سب سے پہلے چوپ کیے ہوئے گارلک لیے فریش گارلک آپ لوگوں کو لینا ہے دیکھیں کہ دال وغیرہ میں پسا ہوا جو جنجر گارلک پیسٹ ہو جائے ہیں وہ اچھا نہیں لگتا تو میں کوشش یہی کرتی ہوں کہ دال میں ہمیشہ جو ہے فریش گارلک چوپ کر کے ڈالوں اس کے بعد ہاف آنین لیا تھا اس کو گولڈن فرائے کر کے پھر اس میں بڑی والی مرچیں لمبی والی مرچیں زیرا یہ سب کچھ ایڈ کر دیا کڑی پتہ بھی آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہیں کچھ لوگ ایڈ کرتے ہیں اگر کڑی پتہ ہو تو ایڈ کر سکتے ہیں تو بس یہ سب کچھ ڈال دیا ہے اور یہ ڈال میں تڑکا ڈلتا ہے اتنی کچھ زبردست سے خوشبو آتی ہے اور اس کی سیزلنگ ساؤنڈ جو ہوتی ہے مجھے بہت اچھی لگتی ہے تو عبدالصبان آج بہت خوش ہو رہا تھا کہ ماما ڈال بنا رہی ہے اس کو بہت پسند ہے ڈال چکن بناو بیف بناو اس کو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا ڈال بنانے پر وہ خوش ہوتا ہے تو اس کی کہنے پر آج میں نے سپیشلی ڈال بنائی ہے اور لاسٹ میں یہ کورینڈر لیفز ڈال کے دال کی جو ہے چار چھان ہم بڑھا دیں گے اب جو ہے میں میکرونی بنا رہی ہوں یہ شام کا ٹائم ہے ٹوشن کے بچے جو ہے جات چکے تھے پھر جو ہے میں میکرونی چولے پر چھوھا رہی ویجیٹیبلز فغیرہ اور چکن فغیرہ سب کچھ میں نے کٹ کر کے نا فریج میں رکھ دیا تھا تاکہ میرا کام جو ہے نا ایزی ہو جائے تو میں نے اب جو اچھے جگہے ہیں گھر صاف کیا ہے اور اس کے بعد میں فوراں سے کچھن میں آگئی ہوں میکرونی بنانے کے لیے میکرونی کے ریسپی میں آپ لوگوں کے ساتھ پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں بات آج پھر کر دیتی ہوں کیونکہ کچھ لوگ نیو ہوتے ہیں تو انہوں نے پہلے والی ویڈیوز نہیں دیکھی ہوتی ہیں تو ان کے لیے میں سپیشلی آپ لوگوں کے ریسپی شیئر کر دیتی ہوں تو یہاں پہ میں نے فریش کارلکس لیے ہیں چوپ کیے میں تو میکرونی وغیرہ بھی میرا فریش ڈالیں تو اس کی ایک الگ ہی خوشبو آتی ہے بہت مزا آتا ہے تو یہاں پہ میں نے انین لیا تھا دو چھوٹے سائز کی انین تھے ان کو جو ہے میں نے گولڈن فرائے کر لیا تھا اس کے بعد یہ تقریباً ایک پاؤ چکن تھا اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے پریسیس میں کٹ کر لیا تھا اس کو بھی میں نے فرائے کر لیا اس کے بعد میں نے یہاں پہ ڈالا ہے کٹی ہوئی لال میچ دھنیا زیدہ پاوڈر بلیک پیپر پاوڈر تکہ مسالہ اور ریڈ چیلی پاوڈر ان سائی چیزوں کو اچھے سے میکس کر لینا ہے اور اب میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں سالٹ تو میکرونی کا پانی بھی اچھے سے بوائل ہو چکا ہے تو میں یہاں پہ ہاف پیکٹ سوری فول پیکٹ میکرونی بنا رہی ہوں ہاف کیجی کا اچھا اس بات کا دھیان رکھنا ہے میکرونی کو آپ نے بہت زیادہ نہیں گلانا ہے اس سے بہت زیادہ سوگی سوگی لگتا ہے اور بہت ہی ایسے لگتا ہے آٹا آٹا ہم کھا رہے ہیں تو آپ نے بہت دیان رکھنا ہے ب jelly gemacht تو chicken powder میں میں نے اس میں اٹھ کر دیا تھا اور اس چھوٹے سے Let me میں نے پانی پھر کچھ اس میں پانی سried کر دیا تھا اور پھر اب میں میں جب منقے پ 종 nee کر دوں گی میکٹر اور اب میں لیا گم فول کو میں نے چھوٹا چھوٹا رکھا ہے کیونکہ بڑے 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 چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا ہے میں نے اور کیپسی کے مست ڈالا کریں جب بھی میکرونی یا سپیگٹی بنائینا اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو بس میں اس کو ڈھک دوں گی اور میں نے اس کو ٹین منٹس کیلئے کوک کیا اور ٹین منٹ میں آپ دیکھیں گے چکن بھی اچھے سے کوک ہو چکا ہے مسالہ بھی بھون چکا ہے اس کا ریلیز ہو چکا ہے اب جو ہے میں اس میں میکرونی ایڈ کر دوں گی میکرونی میں نے بہت ہی پورفیکٹلی بوائل کی ہیں سارا ٹیسٹ جو ہے نا میکرونی پر ڈیپین کرتا ہے اگر آپ میکرونی کو بہت زیادہ آور کک کر لیں گے نا تو یقین جانے پوری میکرونی برباد ہو جائے گی تو آپ نے اس کو بوائل کرتے تھا ہم بہت ہی دھیان رکھنا ہے وہیں پہ کھڑے رہے ہیں جب یہ بوائل ہو رہا ہوں پانچ منٹ کے لئے کچھ نہیں ہوتا کھڑے رہنے میں تو میں نے اس میں کورینڈر لیفز ایڈ کر دیا اب جو ہے میرا دل چاہ رہا تھا اس کو تھوڑا اور ٹیسٹی بنا ہوں تو اس کے لئے میں نے لیا ہے کوئلہ تو کوئلے سے جو ہے نا میکرونی میں جو ٹیسٹ آتا ہے وہ کسی چیز سے نہیں آتا تو آپ نے کوئلہ اگر آپ کوئلے کا سٹیم میکرونی میں ڈالتے ہیں نا یقین جانے اس میکرونی کا تختہ ہی فلٹ جاتا ہے تو مجھے کی سموکی میکرونی بہت اچھی لگتی ہے میں اسپیشلی کڑھائی گوش میں بھی کوئلہ کوئلے کا دم ضرور دیتی ہوں بہت مجھ اچھا لگتا ہے تو بس اب میرا میکرونی جو ہے بہت زبردست سا ریڈی ہو جائے گا تو اس طرح سے اگر آپ نے کبھی نہیں بنائنا تو ضرور ٹرائے کریں آپ کو یہ ضرور ٹرائے کرنا چاہیے بہت زبردست بنتا ہے میں دعوے کے ساتھ کھیل سکتی ہوں آپ ایک دفعہ بنائیں گے دو تین دفعہ دوبارہ لازمی بنائیں گے تو جی یہاں پہ میرا کچن کا کام ختم ہو چکا تھا تو ہم ریڈی ہو چکے تھے جانے کے لیے عبدالرحمان جو ہے نا ریڈی ہونے کے بعد رو رہا تھا کہ ہم ریڈی ہو کہ گھر پہ کیوں بیٹھے میں روتے روتے نا پھر میرا بچہ سو گیا تو عبدالرحمان جو ہے موبائل سے لائے تھا تو ہم جو ہے نا اس کے پاپا کا ویٹ کر رہے تھے اس کے پاپا گئے ہوئے تھے تو وہ آئیں گے تو پھر ہم جائیں گے ائرپورٹ ان کے نانا کو چھوڑنے کے لیے میرے ابو جا رہے تھے آج عمرہ پہ تو پھر جو ہے ہم بھی ان کو چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے اور جب سے یہ ٹوئی آیا گھر میں اس قدر شور مچا ہو ہے تو یہ اب ہر وقت یہ لے کے بیٹھا ہو تھا عبدالرحمان ائرپورٹ پہنچ چکے تھے عبدالرحمان ابھی بھی سو رہا تھا ابھی تھوڑا تھوڑا جاگ رہا تھا اور اگدم سے جب جاگا ہے نا وہ تو وہ خوش ہو گیا اگدم سے کہ میں نے گھر پہ آنکھ بند کی تھی اور بہار آنکھ کھولی ہے بہت خوش ہو گیا اور یہاں میرے بھائی لوگ دیکھیں میکرونی انجوائے کر رہے ہیں میں نا ان کے لیے بھی بھر کے لیے آئی تھی کیونکہ مجھے پتہ ان کو میرے کھات کا کھانے کا بہت اچھا لیتا ہے دکھا اس کی شہر سے کھل دکھا اس کی پوری سٹوری بتاؤں گی نے بھی چایا گھر سے کر روٹیاں کر کر کے آیاں سے میٹوانی کھا کے تازہ ہوئے بس کر سارا ان سم نے ملکے کھا ہے اس سے پوچھو اس بہموز نے بھی کھایا بابا نے بھی ابتر ایمان آو تو فائنالی ابو جا رہے تھے اور ہم سب عبدو سے مل لیے اور ماشاء اللہ سے ان کا پہلا عمرہ اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب کرے جانا اللہ کے گھر جانے کی کس کی خواہش نہیں ہوتی ہے اللہ تعالی بس آپ سب ہمارے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی بہت جلد نصیب کریں کہ ہم بھی اللہ تعالی کا گھر دیکھ کر آئیں میٹھا میٹھا مدینہ دیکھ کر آئیں تو یہ مسلمانوں کی دلی خواہش ہوتی ہے ہر مسلمان وہاں جانا چاہتا ہے تو بس اللہ تعالی کسی کو توفیق دیتا ہے کسی کو نہیں تو بس یہی دعا ہے کہ اللہ ہر مسلمان کی یہ خواہش پوری کرے کہ وہ اللہ کا گھر اور پیارا پیارا مدینہ دیکھ کر آئیں تو بہت ایموشنل سین ہو جاتا ہے اس ٹائم پہ جب آپ کا کوئی اپنا جا رہا ہو بھلے کہیں بھی جا رہا ہو تو تھوڑا سیڈ ہو گئے تھے ہم بھی لیکن عبد الرحمن اس قدر تنگ کر رہا تھا تو یہ سب کچھ پھول گئے تھے وہاں پہ عبد الرحمن نے اتنا کوئی وابیلا مچایا ہوا تھا اتنا کوئی وابیلا مچایا ہوا تھا ائرپورٹ پہ کہ بس پوچھو مت تو ابو جیسے ہی چلے گئے تو ہم تھوڑی جنر وہاں پہ بیٹھ گئے اوپر ایروپلین وغیرہ جاتا ہے وہاں سے دیکھنے کے لیے تھوڑی تھنڈی ہوا کھانے کے لیے بیٹھے اور پھر جو ہے تھوڑا انجوائی کیا وہاں پہ عبد الرحمن کیا ہوا یہ رہے رہے یہ دبائی گئے ایمرٹس ایمرٹس یہ رہے یہ اترا رہے گا بھوم کے پھر آئے اتنی گرمی ہو رہی تھی کہ ہمیں پھر جو ہے ان کے پاپا نے عبدالصبان کے پاپا نے آئسکریم لاکی تھی تو ہم یہاں پہ بیٹھ کے آئسکریم انجوائی کر رہے تھے اور اس کے بعد ہم گھر آگئے تو بس یہی تک تھا میرا آج کا ولوگ آپ کو ولوگ کیسا لگا کمیٹ میں ضرور بتائیے گا اور اگر ولوگ اچھے لگ رہے ہیں میرے تو آپ لائک بھی کر جائے کریں اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کی تو سبسکرائب بھی کر دیں ملتے ہیں نیکس ریڈیو میں اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ